ٹیکسز ہیوسٹن کا واقعہ بول رہا اتنا بڑا بزنسمن کہتا ہے کہ مولانا بزنس چلتا ہے کبھی ڈراب ہو جاتا ہے اوپر نیچے ہو رہا میں پریشانیوں میں تو یا زہرہ ادرک نہیں یا زہرہ بھی میری مدد کا اس کی اس نے تذبیر پڑی لیکن افکورس زبان پھر پاک بھی ہونا بیک بائٹنگ سے بھی بچنا غیبت بھی نہیں کرنا تحمد بھی نہیں لگانا نجیس چیز بھی نہیں کھانا حرام چیز بھی نہیں یہ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں ہر تذبیر کے اوپر یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ میں لیوں اور نام ہو جائے ہو سکتا لیکن میری زبان پاک نہیں ہے تو کوئی اثر نہیں ہوگا یہ پہلا کنڈیشن ہے کہ آپ کھارے کیا مثال کی طور پر کوئی من نجیس چیز کھارا میں حرام چیز کھارا اس کے بعد جا کے میں تذبیر پڑا تو کوئی اثر نہیں ہے سیم چیز نماز کے لیے کہ آپ پڑے جاؤ لیکن اگر آپ مسلسل گناہ کرے جا رہے تو وہ نماز کا فائدہ کیا ہے اس لئے کہ چھڑے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ ہم کو کیسے یہ کنفارم ہو ہم کو یہ کیسے معلوم ہو ہم تو روز نماز پڑھتے ہم کو یہ کیسے معلوم ہو کہ میری نماز اللہ سب کر رہا تو امام نے کہا جب تو روز دیلی نماز پڑھتا ہے تو تو یہ چیک کر کہ کل کیا تھا اور آج کیا ہے اگر تو اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھ رہا تو سمجھتے ہی نماز خبول ہو رہی ویری کلیر میسیج یہ سب کے لیے یا اپنا زہرہ بولو یا فاتح یا زہرہ ادرکنی بولو اس کے بعد دیکھو کہ حالات بدلتے کیسے لیکن یہ کنڈیشنز اپنائی ہوتے یہ نہیں ہے کہ آپ جیسا چاہے بولو جو چاہے کرو اور اس کے بعد ہم یہ کر رہے ہیں یہ ایک چیز ایک سو اٹھارہ مرتبہ یا زہرہ ادرکنی آج کی رات سے شروع کرو کتنی دیر ہوتی تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ اس سے زیادہ نہیں ہوگا لیکن تمہارے پرابلمز کو سوال کرے گا اس کے بعد بی بی کا ایک نام ہے سیدہ یہ بھی ایک عجیب نام ہے سیدہ کے لیے ایک سو نو مرتبہ پڑھو یا سیدہ یا سیدہ بی بی کا یہ نام ہے اور بغیر وضو کے نہیں پڑھنا بغیر سلوات کے نہیں پڑھنا پڑھ کے بی بی کا اس نام سے اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دو یا تاہرہ بی بی کا نام ہے تاہرہ یہ نام کا بھی عجیب ہے کہ تمہارے پاس پائیس نہیں ساتھی انسان پائیس ہونے لگتا یا تاہرہ پڑھنے سے یہ ایک سو بیس مرتبہ پڑھو یا تاہرہ ادرکنی یا تاہرہ ادرکنی اس کے بعد یا فاطمہ ادرکنی بی بی کا یہ عجیب نام ہے کہ اگر بی بی کا یہ نام سے فاطمہ کے معنی الگ کرنے کے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں صرف آج مجھے بولا گیا اس لئے میں تذبیر بتا رہا آپ کو بی بی کے ناموں کی تذبیر یا فاطمہ چھڑے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ فاطمہ کے معنی کیا ہے what does it mean کیا مطلب ہے اس کا آپ نے کہا الگ کرنے کے جھڑا کرنے کے پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے تو کہا میری دادی روزہ میشہ ڈے آف ججمنٹ میں ایک بہت بڑے گروہ کو ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائے گی سمجھ رہا ہے آپ نے بڑی آسانی سے سنا جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائے گی جو وعدہ بی بی کا ہے نا وہ وعدہ پورا ہوگا تو یہ جتنے بی بی کے نام ہے اور اسی کے ساتھ تذبیع بی بی زہرہ کل میں نے کچھ باتیں بولی تھی تذبیع بی بی زہرہ کہ تذبیع بی بی زہرہ رات میں سونے سے پہلے میری ریکوست شابز اگر کوئی بیٹ ڈریمز کسی کو آتے ہیں غور سے سو رہے ہیں اس لئے کہ کل مجلس کے بعد کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کے بچوں کو یہ ان کو بیٹ ڈریم ہے ان کو بیٹ ڈریمز ہے نین میں سے اٹھ رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں میں نے بولا تھا کہ کل بولوں گا بی بی کی جو تذبیع نماز کے بعد پڑھتے ہو تذبیع پڑھو before you go to bed یا بیٹ پہ بیٹھ کے اللہ اکبر 34 33 الحمدللہ 33 سبحان اللہ یہ تذبیع تم کو سارے بیٹ ڈریمز سارے دوسرے پرابلمز سے سولف کرے گی تذبیع آپ صرف یہ سنچو یہ تذبیع اتنی امپورنٹ ہے جب نماز کو جو تذبیع خبول کر آئے اس کا نام تذبیع فاطمہ ہے ہماری نماز ہیں ہماری عبادت ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا مرجع بھی ہوگا وہ بھی نماز پڑھے گا تو تذبیع بھی زہرہ پڑھے گا اس لئے کہ یہ کہا گیا کہ تمہاری ساری عبادتوں کی خبولیت میری دادی کی تذبیع یہ چھڑے امام کا اشارہ دے کہ دادی کی تذبیع تو آپ ہم اس کو ایزی لے دیں اس لئے کہ ہم روز پڑھے ہماری پاس وہ امپورٹنس نہیں ہے روٹین میں پڑھے تیز پڑھے نہیں پراپلی پڑھو آئستہ پڑھو اس کے بعد اس تذبیع فاطمہ کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگا میں دعا کروں